اسلام علیکم آج میں بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل میں آپ سے گجراتی کڑی کی ریسپی شئر کر رہی ہوں سب سے پہلے آپ نے ایک بال میں دو کپ دہیں ایڈ کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے ٹو ٹیبل سپون ہی بیسن ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اس کے بعد اس کو بھی آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون جنجر اینڈ گرین چلی سپیسٹ اور اس کو بھی اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ایک نورمل سائز کی کٹی ہوئی گرین چلی سبز مرچے آپ نے کٹی ہوئی اس کے اندر آئٹ کرنی ہے اور ان سب کو اچھے سے آپ نے مکس کر کے اس کا بیٹر ریڈی کر لینا ہے جب آپ بیٹر ریڈی کریں گے تو وہ اس طرح تھک کانسسٹنسی میں ہوگا لیکن آپ نے بیسن کو پکانا ہے تو اس کے لیے ہم اب اس کے اندر آئٹ کریں گے ہاف کپ پانی اور اس کو تھوڑا سا تھن کر لیں گے تاکہ پتلا ہو اور جب ہم اس کو پکائیں گے تو بیسن پک جائے گا اور کڑی ہماری تیک ہی ریڈی ہوگی تو چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف ایک کڑاہی میں آپ نے ٹو ٹیبل سپون گی ایڈ کرنا ہے یہ ہم گجراتی کڑی بنا رہے ہیں بلکل گجراتی سٹائل میں تو اس کے اندر آئل نہیں گی ایڈ ہوتا ہے جب گی تھوڑا سا ملٹ ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون مسٹر سیرز یعنی کے سرسوں کے جو بیج ہوتے ہیں وہ اور ہاف ٹی سپون ہی زیرہ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تھوڑے سا کڑی پتہ وہ میرے پاس نہیں تھا تو وہ میں نے ایڈ نہیں کیا اور جب یہ تھوڑے سی گولڈن ہو جائیں ان کی خوشبو آنے لگے تو جو بیٹر ہم نے ریڈی کیا ہے دہیں گالا وہ سارا آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کے اندر آپ نے چمت چلاتے رہنا ہے سارے مکچر کو آپ نے آئل کے اندر مکس کر کے پکانا ہے جب دہیں کا پانی خوشک ہو جائے بیسن بھی پکنا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا آپ نے چمت چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ کچھا نہ رہے اور اس کہیں پہ چپکے نہ اٹھ ٹھیک ہو جائے اور جب یہ اس طرح ٹھیک ہو جائے گا اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کے اندر تپس Vieonces آئیٹ کرنے ہیں پھر幅 تھا پھر ہے اور ہمروزیں کی آئیٹ کرنے ہیں یہštوci Gerard rit снова کے اندر ریڈ چیٹے پاؤڈر ایڈ کرنی ہے différentesرث یہ دو نکوپس پاوڈر ایڈ کرنے ہیں پھریٹ سپؤنڈ بھی دہنے کیسے سکر اور جائے ہم اس کے اندر ہے تو پھر یہ کچھ نکوپس پھریٹ آیا ہے تو پھر میں نے اس کے اندر خود سے ہمروزیں ایڈ نکوپس پاوڈر انڈین گجرات کی ہے یہ تو پھر اتنی پھیکی ہم کھا نہیں سکتے تھے تو بہت سارے سپائسیز جب اس کے اندر پک گئے اور یہ کافی تھک ہوگی تو یہ ریڈی ہے پھر لاسٹ پہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے دھنیا اور میتھی اور اس کو مکس کر لینا ہے اور یہ گجراتی کڑی بلکل گجراتی سٹائل میں ریڈی ہے اب ہم بناتے ہیں گجراتی سٹائل کے پکوڑے سٹارٹ کرتے ہیں جب جراتی سٹائل کے پکوڑے سب سے پہلے باول کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے جی فور ٹیبل سپون بیسن اور اس کا ہاف یعنی کہ ٹو ٹیبل سپون سوجی جس کا ہم حلوہ بناتے ہیں وہ نیکسٹ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ہاف ہاف ٹی سپون سوکھا دنیا اور کالی ملچ جو باول پیپر ہوتی ہیں ان دونوں کو پیس کے آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ایک یا دو نارمل سائز کی کٹی ہوئی سوز مرچری آپ نے ایڈ کرنی ہے اور اس کے بعد اگین ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون سالٹ اور ہاف ٹی سپون ہی پیسی ہوئی چینی اس کے اندر ایڈ کریں گے جیسے کہ ہم نے کڑی میں ایڈ کی اور اس سارے سوکھے سوکھے مکسٹر کو آپ نے ایک دفعہ مکس کر لینا ہے پانی ڈالنے سے پہلی ایک دفعہ تاکہ یہ اچھے سے سارا مکس ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پانی اور پانی جب بھی کوئی ایسے پکوڑوں کا بیٹر بنائے تو ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں تاکہ ہم زیادہ نہ ایڈ کر دیں اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں تاکہ گھٹنیاں بھی نہ بنیں اور بیٹر بلکل ہمارا پرفیکٹ ریڈی ہو نیکسٹ آپ نے اس کے اندر تھوڑے سے میتھی اور ہری دھنیا کے پتے کٹنگ کر کے ایڈ کرنے ہیں اور ان کو بھی اچھے سے اس کے اندر مکس کر کے اس کا بیٹر ریڈی کرنا ہے اور لاسٹ آپ کے جو پکوڑے ہیں وہ تھوڑے سے پھولے پھولے ریڈی ہوں تو اینوں کا ایک پیکٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر ہاف ٹی سپون آپ اس کے اندر بیکنگ سوٹا ایڈ کر سکتے ہیں اس سے یہ جو پکوڑے ہیں وہ صحیح پھولے پھولے پاپنگ جو بولتا ہے نا اس طرح ریڈی ہوں گے تو ان کو آپ نے اس سے سے مکس کر لینا ہے اور لاسٹ جو ٹویسٹ ہے اس بیٹر کا وہ اس کے اندر جائے گا گرم کیا ہوا ٹو ٹیبل سپون آئل ہوت آئل آپ نے ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر آئڈ کرنا ہے اور ان سب کو مکس کر لینا ہے اور بس یہ گجراتی سٹائل کے پکوڑوں کا بیٹر ریڈی ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں چمچ کی مدد سے ہی آپ نے موٹے موٹے بس ڈال دینے ہیں تھوڑے چھوٹے ڈالنے ہیں کیونکہ یہ خود بہت پھول کے تھوڑے موٹے ہو جائیں گے اس طرح اور ان کو دونوں سائیڈ سے گولڈن براؤن کر لینا ہے اور اچھا سا جب گولڈن کلر آ جائے تو یہ آپ کے ڈی شاؤٹ کرنے کے لیے بڑی ہیں ہیر اس دی فائنل لک آف گجراتی کڑی اور میتھی نہ گوٹا میں ان کو پکوڑے پور رہی ہوں گجراتی سٹائل کے ہی ادر وائز ان کا نیم ہے میتھی نہ گوٹا شاید میتھی کے گولے یا جو بھی خیر آپ میں سے جن کو بہت ڈیفرنٹ ریسپی پسند ہے لیکن پھیکی تیکھا نہیں پسند ان کے لیے یہ بیسٹ آپشن ہے ضرور ٹرائے کیجئے گو نیکسٹ آپ سے کس جگہ کی اور کون سی ریسپی شیئر کی جائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا ملتے ہیں آپ سے کسی اور امیزنگ سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا حیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی